بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشق نمبر ایک اشاریہ دس جو کہ صفحہ چھتیس پہ ہے اس کا سوال نمبر تین اور اس کے جزف نمبر آٹھ سے شروع کرتے ہیں یہ ہے 12x²-qx-13q² ہم پیچھلے ویڈیو میں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ اب q بھی ہو x بھی ہو تو آپ نے x کو ویریبل ماننے اور q کو کانسٹنٹ ماننے تو 12q²-qx-13q² یہ ہماری مصابات دی ہوئی ہے جس کا ہم نے سلوشن سیٹ نکالنا اچھا آپ دیکھیں 12 کو 13 سے ملٹیپلائے کریں تو آپ نے اس کے فیکٹرز بنا رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں منس سائن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں سبٹریکٹ ہوں گے اور بڑی رقم کا نشان منفی ہوگا تو جب یہ 12 دیکھیں یہ 13 دیکھیں ان دونوں کو اگر میں سبٹریک کروں ان کو تفریق کروں تو میرا ایک جواب آ جائے گا ادھر جیسے ایک ہے لہذا میرے فیکٹرز بڑی آسانی سے بن جائیں گے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں مجھے 12 کو 13 سے ضرب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے فیکٹرز بن گئے اب اس میں سے x میں نے یہاں سے common لے لیا تو 12x-13q تو یہ چیز اور یہ چیز common ہے تو 12x-13q یہ میں پورا کا پورا common لے لوں x پلس q بچ گیا ادھر is equal to zero یہ میں نہیں لگا اس کو لگا دیتا ہوں تو اگر یہ چیز zero ہوگی تو 12x-13q is equal to zero جس کا مطلب یہ ایک x تو ہے وہ 13q over 12 آگیا اور اگر x پلس q 0 کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ایک x تو ہے وہ minus q کے برابر ہے تو حال سٹ ہمارا minus q اور 13q by 12 آگیا میں جواب کو چیک کر لیتا ہوں بلکل صحیح ہے اب ہم اگلا والا part کرتے ہیں now 9 4x square plus 2x minus 6 is equal to zero اب ہمیں factors کس کے بنانے ہیں 4 into 6 24 24 کے factors بنانے ہیں اور وہ دونوں آپ میں subtract ہوں گے اور بڑی رقم کا نشان جمع ہوگا تو اگر میں بلکل ہی factors ہم استعمال کر سکتے ہیں 6 اور 4 کیونکہ دونوں کا جو اگر تفریق کیا جائے سبٹرک کیا جائے تو دو جواب آجاتا ہے تو 4x square minus ساری پہلے plus آگا بڑی رقم کا نشان plus ہے plus 6x minus 4x minus 6 is equal to zero تو یہاں سے 2x common لے لیں تو 2x باقی بچ جائے گا plus 3 یہاں سے minus 2 common لے لیں 2x plus 3 یہ 2x plus 3 یہ 2x plus 3 یہ common آگیا باقی پیچھے کیا بچا ادھر سے 2x بچ گیا ادھر سے منفی 2 بچ گیا is equal to zero اب یہ zero ہو گی ہے یہ zero ہو گی ہے اگر یہ zero ہوتی ہے تو 2x plus 3 is equal to zero x ہے minus 3 by 2 یہ zero ہوتی ہے تو 2x minus 2 is equal to zero x is equal to 2 by 2 جو کہ ایک آ جاتا ہے ایک اور منفی 3 بٹا 2 یہ اس کا حل سٹ ہے جب آپ کو چیک کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اب ہم part number 10 کرتے ہیں 2y square minus 3y minus 14 is equal to zero 2y square minus 3y minus 14 is equal to zero اب ہمیں factors کس کے بنانے ہیں 28 کے آپس میں subtract ہوں گے جواب تین آنا چاہیے تو اس کے پر بنائیں factors ایک سر بٹھائی سے یہ factor ہوتا ہے یہ factor ہوگا چار سے نہیں بنے گا پانچ سے نہیں چھے سے سات سے 2y square minus 7y plus 4y minus 14 is equal to zero تو 2y common لے لوں 2y common لوں گا 2 رہ گا 2y minus 7 اور ادھر 2 common لوں گا 2y minus 7 is equal to zero 2y minus 7 common آ گا تو اس رقم میں سے y بچ گیا اور ادھر 2 بچ گیا is equal to zero اگر یہ zero ہوتی ہے تو 2y minus 7 is equal to zero y is equal to seven by two یہ zero ہوتی ہے تو y plus 2 is equal to zero y is equal to minus 2 تو minus 2 seven by two جواب چیک کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے دس ہو چکے ہیں اب گیاروہ مالا پارٹ کرتے ہیں one by two x square minus three by two x minus two اب ویسے تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ one by two کو two سے ملٹیپلائی کریں تو وہ one آئے گا آپ نے one کے فیکٹر بنانے بلکل ایسا کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح مشکل لگتا غلطی کے چانسز ہیں تو آپ ایسا کریں کہ پوری ایکویشن کو two سے ملٹیپلائی کر دیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں two سے کہ یہاں two نیچے بھی ہے یہاں بھی two نیچے ہے تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے ادھر بھی two سے ملٹیپلائی کریں تو زاری بات ہے وہ zero ہی رہ گا تو یہ two into one by two x square ہو گیا minus two into three by two x ہو گیا minus four is equal to zero تو یہ x square آ گیا minus three x minus four is equal to zero آپ نے four کے فیکٹر بنانے ہیں minus sin s کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفریق ہوں گے subtract ہوں گے تو وہ یہ ہی ہوں گے x square minus four x plus x minus four is equal to zero x common لے لیں x minus four plus یہاں سے one common لے لیا x minus four is equal to zero x minus four دونوں میں سے common آ گیا x plus one is equal to zero تو اگر یہ zero ہوتی ہے رقم تو x four آ جائے گا یہ اگر zero ہوتی تو x minus one آ جائے گا تو حل ساتھ مارا minus one اور four آ گیا چیک ہے اب ہم لاس والا پارٹ کرتے ہیں one by three y square minus two y plus three is equal to zero اس میں ہمیں ملٹیپلائے کرنے کی ضرورت کو خاص نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہل آپ کر لیں تو اچھا ہے کیونکہ آپ کے میرا خیال ہے یہ fraction ختم ہو جائے گا تو آسانی پیدا ہو جائے گی چلیں کر لیتا ہے تو three سے ملٹیپلائے کروں گا تو three into one by three y square minus three into two y plus three into three is equal to zero into three تو یہ y square آ گیا minus six y plus nine is equal to zero اب y square اس کے فیکٹرز بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ پلس ہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ add ہوں گے تو minus three y minus three y کیونکہ three کو three سے ملٹیپلائے کریں nine آ جاتا ہے نا plus nine is equal to zero تو y minus three minus three common لے لیا تو y minus three is equal to zero تو y minus three into y minus three تو یہ y three کے equal آ گیا دونوں کے اسے میں تو ہمارا answer set جائے نا وہ three آ گیا جواب بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو exercise ہے one point ten وہ ختم ہوئی انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ہم topic one point eleven جو کہ دو درجی مصابعات کا حل بزریا تکمیل مربع solution of quadratic equations by completing squares یہ کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم